برازیل کے شہر ساو پالو میں ایک تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں باسٹھ افراد سباہ تھے ان تمام کی موت ہو گئی ہے تاہب ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ کتنے افراد زخمی ہیں ویپا سیرلائن نے ایک بیان میں تزدیخ کی ہے کہ تیارہ جو ساو پالو کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے جا رہا تھا گر کر تباہ ہو گیا جہاز میں اٹھاون مسافر اور عملے کے چار ارکان سباہ تھے بیان میں یہ نہیں بتا گیا ہے کہ حادثے کی وجہ کیا ہے یہ تیارہ ایک رہائش علاقے میں گرا جس کی وجہ سے کئی مکانات اس کی زد میں آ گئے سی این این ورازیل کی ریپورٹ کے مطابق سیویل سیکیوریٹی ڈیپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ تیارہ رہائش علاقے میں گرا اس دوران وہ کئی گھروں سے ٹکرا گیا اس کا سیگنل برازیل کے وقت کے مطابق جماع کی دو پہت دیر بجے غائب ہو گیا تھا اے لائن نے کہا ہے کہ حادثے کی تیفیشات کی جا رہی ہے موسیقی 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 موسیقی